اگر انسان روحانی طور پر تندرست نہ نہ ہو روح بھی اپنی غزام مانتی ہے تو انسان بے چین رہتا ہے بے قرار رہتا ہے ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ سارا وقت لوگوں کا اپنے ظاہر کو سوارنے میں لگ جاتا ہے اور بڑا وقت لگاتے ہیں لوگ لیکن باطن اپنی جگہ بھی پریشان ہوتا ہے بڑے بڑے جبے قبے اور بڑے بڑے قیمتی لباس کے پیچھے جو روح ہوتی ہے وہ پریشان ہوتی ہے صاحبِ رسالہ کشاری یا امامِ کشاری فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بڑے سارے لوگ دیکھے ہیں جو تن کے بڑی اجلے ہیں پر من سے بڑی پریشان ہیں وہ تکلیف نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے یہ روحانی دین ہے یہ روحانی دین ہے قرآن اور سلط کے اندر جتنے ارشادات ہیں نا وہ ہماری روح سے بات کرتے ہیں ہمارے باطن سے کلام کرتے ہیں کبھی کوئی عالم کوئی صوفی کوئی درویش کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا تو مجھے جو لگ رہا ہوتا ہے کہ میری کر رہا ہے اس لیے کہ وہ بات اس طبیبِ عظم کی کر رہے ہوتے ہیں جو دلوں کے طبیب بن کے تشریف لاہے ہیں یاد رکھیں اس بات قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیئے ہیں یہ رسول تمہیں دیئے ہیں تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک کر دیں گے تم پر ہماری آیتیں تلاوت کریں گے اور تمہیں پاک کریں گے روحانی زندگی جو ہے نا روحانی زندگی اپنی روحانی زندگی آپ کو پتہ ہے اس آدمی کو ڈاکٹر کہہ دے نا کہ تو بیمار ہے دوائی پبندی سے کھائے گا تا ٹھویک ہوگا اس نے دو تھیلیاں دوائی کی بنائی ہوتی ہیں ایک گھر میں پڑی ہوتی ہے اور ایک اس نے گاڑی میں رکھی ہوتی ہے کہ دوائی میں نے کھانی ہے نہ کھائی تو میں بیمار ہو جانا ہم پتہ کیا کرتے ہیں جسم کو خوراک دیتے رہتے ہیں روح ہماری پیاسی رہتی ہے روح کی پیاس کیسے بجھتی ہے قرآن پاک پڑھنے سے ذکر کرنے سے ادھر دیکھیں میری طرح روح کی پیاس بجھتی ہے نبی کریم علیہ السلام کی ناد کو سن کر دل میں اتارنے سے وہ والا جھوم نہیں جو ناد خان کہتا ہے جھومو تو ہم نے بھی تھوڑا تھوڑا جھوم لیا پتہ کوئی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے اور ہم نے کئی دفعہ ناد خان سے بھی پوچھنے کو دل کرتا ہے کہ ویسے تجھے پتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے سبھی نہیں پتا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ وہ بھی کہتا جا رہا ہے اور جھومنے والے بھی چلے یہ جھومنا بھی خالی نہیں نفع والا ہی ہے پر یہ ہے کہ وہ روح میں اتر جاتی ہے نا جمع ناد شریف روح میں پھر وہ دل سے باتیں کرتی ہے اس وحیاء کو سرکار کی زیارت ہوتی تھی بڑی زیادہ تو آج کل بہت سارے لوگ اس پر بھی اتراز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جیتنی زیارت کیسے ہوتی تھی تو میں کہتا ہوں یار بڑی سادی سی بات ہے جو آدمی گاڑی چلاتا ہے رات کو خواب میں بھی گاڑی چلاتا ہے یہ بات آپ کی اکل میں آتی ہے کی نہیں آتی جو آدمی دن کے وقت گاڑی چلاتا ہے رات کو بھی گاڑی چلاتا ہے تو جو دن میں تکے کھانے نکلتا ہے خواب میں کئی دفعہ تکے کھا رہا ہوتا ہے آپ میری بات کو سمجھ لیں پکیس اچھی بات ہے جو سارا دن محبوب کو پڑھتے ہیں محبوب کو سنتے ہیں محبوب کو بیان کرتے ہیں وہ رات کو بھی محبوب کی گلیوں میں ہی رہتے ہیں یہ سادی سی بات ہے اب آپ کی پتہ نہیں کیوں اکل میں نہیں آتی یہ موٹی سی بات ہے چرخہ جو بی بی دن کو چلاتی تھی اگر اسے چرخہ نظر آ سکتا ہے تو امام سیوتی سارا دن حضور کی عدیشیں لکھتے تھے تو رات کو سرکار کی زیارت بھی کر لیتے تھے ہماری جب روحانی زندگی مضبوط ہوتی ہے نا تو پھر ایک کام اور ہوتا ہے قرآن مجید نے کہا آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی روحانی زندگی کا تعلق انسان کی آخرت کے ساتھ ہوتا ہے وہ پھر تھوڑے تھوڑے کام نا آخرت کے لیے بھی کرنے شروع کر دیتا ہے یہ بھی اس کی روحانی زندگی کا حصہ ہوتا ہے ورنہ تو ہمارے بہت سارے دینی کاموں میں بھی دنیا شامل ہوتی ہے بہت سارے دینی کاموں میں اور ہمارے صوفیہ نے ایک اور بات بھی لکھی ہے فرماتے ہیں اگر آپ کی بہت شورت ہونے لگ جائے اور لوگ بڑی عزت کرنے لگ جائیں اور بڑا آپ کو نوازہ جانے لگ جائے تو پھر بھی ڈر نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری نیکیوں کا تمہیں عجر دنیا میں دے دیا جائے اور آخرت میں تمہارے لئے مشکلات بانجھیں یہ بھی مقام خوف ہے یہاں بھی ڈر ہو ایسا نہ ہو کہ سارا عجر یہیں تمہیں دے دیا جائے میرے بھائی گوھر کریں روحانی زندگی آپ آپ نے نا آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم میرے پاس کتنے پیسے ہیں یعنی جس کی جیب میں جو کچھ ہوتا ہے اس نے پورا گنا ہوا ہوتا ہے اور ہم بڑے سیانے اب تو ہم نے روڑ رکھے ہوئے ہیں پچاس والے نوٹ کو لیدہ چڑھاتے ہیں سو والے کو بڑے سمیدار ہیں رات کو گن کے سوتے ہیں کئی لوگ سویرے پھر گننا شروع کر دیتے ہیں شاید بڑھ گئے ہوں یہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری جیب میں کیا میرے مکان کی ویلیو کیا ہو گئی ہے کتنے کا خریدہ تھا اب کیا ریٹ ہے مجھے پتا ہوتا ہے نا زارا اسی طرح ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہوا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے بولے بن جائیں چلو کئی دفعہ کوئی جھوٹ بول کے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں بات الگ ہے پر ہمیں خبر ہوتی ہے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے وہ اپنی روحانی زندگی پر روح پر بڑی سخت توجہ دیتے تھے بڑی سخت ان کی توجہ ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے روتے ہوئے نکلے اور رستے میں شور مچا رہے ہیں ماذا اللہ حنزلہ تو منافق ہوگی رستے میں جناب ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی تو شور کر رہے ہیں کہتے ہیں میں تو منافق ہوگی ہوں انہیں فرمایا کیا ہوا کہنے لگا ابو بکر عجیب آل ہے کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو میرا نماز کو بھی جی چاہتا ہے ذکر کو بھی جی چاہتا ہے تلاوت کو بھی میں دین کے قریب ہوتا ہوں نکل کے آتا ہوں تو پھر دنیا داری تو یہ تو دو رنگ ہیں میرے دل کے یہ دو رنگ ہیں ایک ہونا چاہیے تھا حضرت صدیق کے پر کہنے لگے یہ تیرا معاملہ یہ تو بہت سارے لوگوں کا ہے چلے نا تیرے بہانے میں میں سب کا مسئلہ حل کر آکے لاتا ہے وہ کئی دفعہ بات ایک کرتا ہے تو بھگڑی کئیوں کی بن جاتی ہے چلے نا بہانا تیرا لگاتے ہیں اور مسئلہ سب کا حل کر آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے حضرت انزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کے کھڑا کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سنیں ورس کرنے لیکن حضور میں تو منافق ہو گیا حضور نے فرمایا کیوں عرض کہ یا رسول اللہ جب آپ کے پاس ہوتا ہوں تو رنگ اور ہوتا ہے اور دنیا کے پاس جاتا ہوں تو رنگ آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے کہ عرض کرو یہ بہت سارے محدثین نے روایت لکھی ہے پر امام سیوتی نے در منصور میں ذرا کھول کھول کے لکھی ہے اور بڑے اس کے پہلو بیان فرمائے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزلہ یہ جو تمہارے اندر احساس پیدا ہوا ہے نا کہ میرا رنگ ایک ہونا چاہیے اور اس طرح ہونا چاہیے جس طرح میں حضور کی بارگاہ میں میں ہوتا ہوں تو میرا رنگ ہوتا ہے وہی کیفیت ہونی چاہیے فرمایا یہ جو تمہیں احساس پیدا ہوا ہے یہی تو ایماندار ہونے کی علامت ہے یہ علامت ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے تم چاہتے ہو کہ میری روح بدل جائے اور جب یہ احساس ہی نکل جائے علام اقبال نے بڑی پریشانی کے ساتھ کہا کہ مسئیبت یہ ہے کہ اب کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا اب احساس ہی نہیں کہ میں نیک ہو جاؤں میری طرح کہ کئی لوگ بن کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نیک ہیں لیکن ترقی رکھ جاتی ہے ایک وقت پہ آکے سمجھ لیتے ہیں حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص نے آکے کہا تھا مسلمہ امام محمد بن عمبل میں حضور میں تقریر کرنا چاہتا ہوں اور میں نہ کرنا اس نے عرض کی امیر المومنین میں پڑھا لکھا ہوں میں باز کہہ سکتا ہوں میرے اندر شرائط پائی جائے فرمایا نہ کہنا عرض کی حضور کیوں تبلیغ کروں گا آواز و نصیحت کروں گا جناب عمر فرمانے لگے جب تو بن سور کے ممبر پہ باز کہنے بیٹھے گا تو تو اپنے سے بہت سارے لوگوں کو گناہ گار بھی تو سمجھے گا کئی دفعہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں بڑا سوزی ہوں تو آپ نے فرمایا پھر تیری اپنی ترقی روک جائے گی پھر تُو خود پریشان ہو جائے اپنی روحانی زندگی میں ہمیشہ حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار ہمیشہ نفل پڑھتے تھے ہمیشہ نفل پڑھتے تھے نفلوں کو وقت دیتے تھے ٹائم دیتے تھے اکثر اللہ کے معبوب علیکسلام کی جو حیات مبارک ہے وہ بڑی مصروف ہے تئیس سالوں میں وہ انقلاب برپا کیا جو لوگ صدیوں میں نہ کر سکتے لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود بھی اللہ کے رسول رات کو مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں ہماری ہر شہ مضبوط ہو گئی مسلح کمزور ہو گیا مسلح کمزور حضور مسلح کو وقت دیتے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جنگ میں میں حضور کے ساتھ حاضر تھا تو میں نے وہاں پہ نرالہ انداز دیکھا لوگ سارے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے وہ وقت تھا حضور کے نفل پڑنے کا تو میری اچانک نظر پڑی تو اللہ کے نبی گھوڑے پر ہی نفل ادا کر رہے بیٹھے بیٹھے نماز ادا کر رہے وہ اپنے معاملات میں کبھی فرق آنے نہیں دی ہمیشہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں آپ لوگ سن لیتے ہیں آج کا لوگوں کے پیروں میں بھرم کوئی نہیں آتا اب تو اتنا چلتے ہی کوئی نہیں اب تو بچے سے کہیں چونگ سے مارچس لیا تو کہتا ہے لاو موٹر ساگل کی چابی اب کہاں بھرم آتا ہے صاحب یہ دور ختم ہو گیا جب کبھی بھرم چلتے تھے لوگ اب تو حاجیوں کو بھی بھرم نہیں آتا اس لیے کہ حاج بھی زیادہ تھا اے سی والی بس میں ہی ہو جاتا ہے سارے کا سارا اب تو وقوفِ عرفات بھی لوگ بسوں میں کر لیتے ہیں اللہ ماشاء اللہ وہیں بیٹھے رہتے اور ہمارے مہدسین نے یہ لکھا تھا کہ اپنی جگہ نہ چھوڑنا وقوف کمانا نہیں ٹھہرنا ہے ٹھہرے رہنا جب تک آزان نہ ہو لیکن وہ ٹوبر اپریٹر کہتا ہے کہ آدھا گھنٹہ رہ گیا اب بس میں بیٹھو تو سیٹے پکڑنے والے ٹائم سے ہی چلے جاتے ہیں اللہ کہ وہاں ٹھہرنا تھا رکنا تھا اب کہاں لوگ چلتے ہیں حج میں بھی پیروں میں برم نہیں آتا کہیں بھی چھالا نہیں بنتا کہیں بھی نہیں ٹوٹتا آپ نے کہیں سنا ہو تو سنا ہو میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا کہ کسی کے پیر میں برم آ گیا چل کے یا کوئی کام کر کے یا کوئی مشکت کر کے پر بخاری میں میں نے پڑھا ہے کہ سیدہ شیح صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول اتنا لمبا قیام کرتے تھے اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ قدموں میں برم آ جاتا تھا قدم مبارک یہ والی سنت کا بدا کرنی ہے اس پہ کب چلنا ہے قدموں میں برم آ جاتا تھا اور جنابِ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں حضور ایک ہی رکت ایک ہی آیت بار بار پڑھتے اور ساری رات بیٹھ گئی یہ صحیح مسلم میں موجود ساری رات گذر گئی نماز پڑھتے صبح میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو بخشے گا تو آپ اتنی مشکت کیوں کرتے ہیں اللہ نے آپ کو حبیب بنایا ہے امام الانبیاء بنایا ہے سید الرسول بنایا اتنی مشکت حضور نے فرمایا آفالا اکونا عبدان شکورا عائشہ تُو نے بتایا نا کہ اللہ نے مجھے بڑی نعمتیں دی ہیں تو بتا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنو ہم نے کب بننے جی شکر گزار بندہ اور ایک بات اور ذہن میں رکھتے ہیں جب بندہ روحانی زندگی اپنی مفلوج کر بیٹھتا ہے نا اس کی توجہ نہیں نہ نفل سے نہ ذکر سے نہ عبادت سے بڑے میری طرح کسیانے بندے کو آپ بٹھائیں ہجرے میں اسے کہیں آج کل کون کون مولوی خراب چل رہا ہے تو پندرہ سو بیس سو مولویوں کے وہ نام بتا دے گا کون کون سی جماعتوں میں کیا کیا خامیہ اماز اللہ ساری گنوا دے گا توجہ ہے میری بات پر اور جب اثر کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا نا میٹنگ کے اندر تو امام صاحب کہیں گے بھی نماز کا ٹائم ہو گیا تو ان میں نہ پچتر فیصد لوگوں کو کام یاد آ جائے گا کچھ ہوں گے اس میں سے پچاس فیصد جو کہیں گے ایسی ملی علی مسیطے پڑھ نہیں جاتے باقیوں کو کام ہی اور آپ تصویر دے دیں کہ زیادہ نہیں صرف پانچ تصویر دروش شریف کی پڑھو نہیں پڑھ پاتے کیوں نہیں دل لگتا ہمارا مسلح سے کیوں نہیں توجہ جاتی ہماری کدھر گیا وہ ہمارا ذوق شور وہ کدھر گئی ہماری توانائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے بلا کے فرمائے مجھے قرآن سناو اور حضرت عبی بن قاب کو جا کے کہا کہ میں تجھے سنانے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سنتے کسی کو سناتے یہ ذوق رکھتے تلاوت کا ذوق حضرت ابو صحیح قدری رضی اللہ تعالی نے تلاوت کر رہے تھے حضور تشریف اوہ میرے بھائی یہ بھی سنت ہے میرے نبی پاک کی کسی سے قرآن پاک سننا یہ بھی رسول پاک کی اب آپ تھوڑے ڈیلے ڈیلے پڑ گئے یہ کون سا ملک ہلکہ ہلکہ ایسے ایسے کر رہے ہیں بھئی یہ بھی انوان ہے یہ بھی حضور کی سنت ہے میں تو ترس ہی گیا ہوں نبی کالی صاحب نے قرآن شیع پڑھا ہے ترجمہ بتایا ہے نات ہمارا ایمان ہے نات میں ہماری جان ہے بغیر نات کے ہم بچی نہیں سکتے میرا سوال یہ ہے کہ پرچیاں آتی ہیں رکے آتے ہیں نات کارنوں کو کہ یہ بھی نات سنائیں کاری صاحب کو رکا کیوں نہیں آیا کہ فلانی صورت بھی سنائیں آج تک نہیں آیا کسی کاری صاحب کو رکا کہ جناب صورہ قوسر پڑھیں یہ بھی تو حضور کی نات ہے آنا چاہیے نہ رکا صورت الدعا کی تلاوت کرے یہ بھی تو حضور کی نات ہے صورہ علم نشرہ بھی حضور کی نات ہے کہ نہیں صورہ یاسین کیوں نہیں ڈکے بیجتے کیوں نہیں توجہ جاتی حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا توجہ ہے میری بات پر فرماتے ہیں میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا مجھے کیا پتا کہ حضور بھی میری تلاوت سن رہے تھے میں تو پڑھ رہا تھا اپنی موج میں کہتے ہیں سرکار سنتے رہے پھر تشریف لے گئے تھوڑی ایکو کم کریں جیس کی کہتے ہیں جب میں حاضر بارکہ ہوا تو حضور نے فرمایا ابو سعید آج میں نے سنا ہے تو انہیں بڑا ہی سونا پڑھا مجھے بڑا پسند ہے ویسے رہاکاری منع ہے ویسے کسی کو دکھانے کے لیے منع ہے پر یہاں حضرت ابو سعید نے نیا رنگ بیان کیا کہنے لگے حضور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ سنوے ہیں برنے میں نے تھے اور بنا بنا کے پڑھنا تھا ذرا بنا بنا کے پڑھنا تھا بنا بنا مجھے بات یاد آگئی حضرت ابو سعید خودرید یہ شاگرد جو ہے نا کسی کے بھی میرے بھی ہیں کچھ شاگرد محفل میں پر آج کل شاگردوں کے لیے دعا بڑی کرنی پڑتی کیونکہ وہ قول پر حمل کم نہیں کرتے ہیں دعا یہ ہے ان کو لگ جائے تو اللہ ماشاءاللہ تو حضرت ابو سعید خودرید یہ شاگرد ذرا توجہ کرے شاگرد شاگرد ذرا خیال فرمائے حضرت ابو سعید خودرید صدی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ مجھے بعد یاد آگئی چلتے چلتے یہ بھی روحانی زندگی کی بات ہے فرماتے چلتے چلتے نا ہم سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ رات کو پڑاؤ کیا طریقہ یہ تھا اس زمانے میں سفر کرنے کا کہ جہاں آبادی ہوتی تھی لوگ اس کے بیچ سفر کرتے تھے اس کے وہاں آرام کرتے تھے اب جنگل ہوتا تھا وہاں سفر کرتے رہتے تھے کئی دفعہ زیادہ رات کو بھی جا کے کوئی آبادی نظر آتی تو کوشش کرتے تھے کہ پڑاؤ آبادی میں کرے رات کا تاکہ کوئی درندے وغیرہ تانگ نہ کرے کہتے ہیں قبیلے کے پاس ایک گاؤں میں ہم نے پڑاؤ کیا تو بھوک بھی بڑی تھی پیاس بھی بڑی تھی قبیلے والوں سے کہا یار پانی پلا دو کوئی کھانے پینے کی چیز دے دو انہوں نے کہا جی آپ کو نہیں دینی اسلام کے بڑے دشمن تھے ماذا اللہ توجہ ہے میری بات پر آپ کو نہیں دیں گے اچھا جی نا دی انہوں نے آدھی رات کا وقت ہوا تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں قیادت کر رہا تھا کاف لے کی تو ایک بندہ دھوڑا دھوڑا آیا کہنے لگا کوئی دام درود کر لیتے ہو اب تو یہ کام بڑا آسان ہے نا تو اس کاربار پر آپ کو بتا ہے انویسٹمنٹ ہی کوئی نہیں ہوتی نفعی نفعی اتنا مرضی کمال ہے کوئی دام درود کر لیتے ہو تو حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے میں نے کہا کر لیتے ہیں کہنے لگے چلو پھر ہمارے سردار کو بچھو لڑ گیا یہ ایک روایت یہ یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اپنی اصل کے لحاظ اور باقی بھی بہت ساری قطبے حدیث میں پائی جاتی ہے روایات کے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا بھئی کیا ہوا کہنے لگے بچھو لڑ گیا ایک روایت یہ کہ سردار کوئے کیے کہ سردار کی بیٹی کو جناب ابو سعید خدری سے کہنے لگے دام کر دو کیا فرمانے لگے دام تو کر دوں گا پر پیسے لگیں گے تم نے جو کہا تھا کہ تمہیں روٹی نہیں دے لی تو جو اس طرح کا ہو اس سے تو کر لینا چاہیے اب اس سے کوئی تقریر کے پیسے تہہ کرنے کی دلیل نہ پکڑ لے دھان نارد خان کو پکڑ لے میں جہاں بات سنا رہا ہوں اس کو بحی رہنے دینا کیونکہ ہم اپنی مرضی کی بھی استدلال کرتے ہیں نا حضرت ابو سعید خدری کرنے لگے میں یہاں پیسے لگیں گے اب بندہ جب اُلت جاتا ہے تو پھر سارے پیسے دیتا ہے اب وہ اُلجے ہوئے تھے پھنسے ہوئے تھے کیا کرتے کہنے لگے اتنے مرضی لینا ساتھ تو چلو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ساتھ گیا میں نے کچھ پڑھ کے پھوکا شفاہ اللہ نے دے دی شفاہ اللہ نے دے دی وہ کہنے لگے جی بتائیں کیا لیں گے میں نے کہا پہلے میرے سارے کافلے کو روٹی کھلاو اور پھر چالیس بکریان لوں گا ایک دم کرنے کی اے ریٹ بیکھ ہے جذرہ کتنی بکریان اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ آپ کو برکت دے میں نے کہا پہلے کہہ جو کوئیش سے کوئی دلیل نہ پکڑ دے اب عدیث آگے یہ تو عرض تو کرنی ہے نا حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ روٹی بھی کھائی پانی بھی لیا چالیس بکریان بھی لی اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا کچھ کہنے لگے لینی چاہیے تھی کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی رائے کا اختلاف صحابہ میں ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ رائے کے اختلاف کو مخالفت بنا لیا جاتا ہے اہل حق کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ تو رحمت ہوتا ہے لیکن جرت نہیں کسی کی کہ ہماری رائے کے خلاف کو بندہ رائے ہم تو آڑے ہوئے بڑی بڑی چھوٹی جزوں پہ آڑ جاتے ہیں بہرحال اختلاف ہو گیا کہ لینی چاہیے تھی کہ نہیں لینی چاہیے تھی اب جب بحث ہونے لگی تو حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے یار چون بحث کرتے چھوک کر کے سو جاؤ یہ چند فرلانگ پہ مدینہ رہ گئے سویر اتباد یہ نور میں داخل ہو جائیں گے سرکار کی بارگاہ میں ارز کریں گے اگر تو حضور نے کہا میں لینی چاہیے تھی تو پھر تو موج لگ گئے اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکلیاں واپس چھوڑ جائیں گے کھانے کے پیسے دے جائیں گے مسئلہ کیا ہے سو جاؤ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں سویرے پہنچے حضور کی بارگاہ میں اور جا کر کے نا تو میں نے ساری تفصیل عرض کی کہتے ہیں جب میں سنا رہا تھا تو حضور مسکرا رہے اور اتنا مسکرا رہے تھے کہ دانتوں سے نور نکل نکل کے مسجد کی دیواریں روشن کرنا تھا حضور مسکرا مسکرا کے سرکار فرمانے لگے ابو سعید مزہ بڑھایا تیری بات کا بتا پڑھا کیا تھا وہ جو اس کو رام آ گیا تو پڑھا کیا تھا میں نے کہا سوڑیا کیا پڑھنا تھا آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا سورہ فاتحہ میں شفاہ ہے تو میں نے پڑھ کے پھوک دی آپ نے سکھایا تھا بتایا تھا پھوک دی اللہ نے شفاہ دے دی تو حضور فرمانے لگے سورہ فاتحہ میں نے سکھائی دی نا حضور آپ نے فرمایا پھر بیس بکریاں میری بیس تمہاری پھر آدھی میری ہیں آدھی تمہاری ہیں لاؤ ادھر رکھو نارے تکتیر نارے رسالت نارے حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی یہ یہ ہے روحانی زندگی کہ آپ کا قرآن کے ساتھ وبستگی ہو دلچسپ آپ یقین کریں میرے پاس ایک صاحب آیا کہنے لے کہ گھر میں بڑی پریشانی ہے کوئی آوازیں آتی ہیں تو میں نے کہا سورت بکرا پڑھیں کہنے لے کہ سب تھوڑی تکلیف کریں مجھے ایک تکلیف لکھ دیں میں نے کہا میں اس سے زیادہ بھی تکلیف کرنے کو تیار ہوں پر میرے لکھے تاویز میں کیا اثر ہوگا تاویز بالکل جائز ہے دینا چاہیے پر تمہیں وہ والا تاویز دے رہا ہوں جو رسول پاک نے عطا فرمایا حضور نے فرمایا سورہ بکرا پڑھو فرمایا جن کیا شیطان بھی تمہارے گھر سے دوڑ جائے پر وہ وضو کرنا پڑتا ہے قرآن شیف لانا پڑتا ہے ہم اپنی دوحانی زندگی کو بالکل چھوڑ بیٹھیں بلکل اے کافی جی کل میرے سامنے قرآن شیف پڑھ رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا پتر کیا کر رہے ہو کہنے لگے روزے قریب آگئے ہیں میں نے ان سے کہا سنو یہ بات ٹھیک نہیں تمہاری بچے بدنوں کو سنانے کے لیے یاد کر رہے ہیں یہ چیز درست نہیں مجھے شاکرد پڑتے ہیں نا ہمارے پاس تو میں درست نظامی کے طلب علموں سے کہتا رہتا ہوں کہ اگر مطالعہ اس لیے کرو گے نا کہ قوم کو سنانا ہے تمہیں کوئی چیز یاد نہیں رہے اللہ بڑا غیور ہے اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاطِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَوِ اپنی اصلاح کے لیے قرآن و سنت پڑھو پھر جب تم میمبر پہ بیٹھو گے تو رب تمہاری زبان پر حکمت کے چشمیں جاری کر دے اب قرآن شیف اس لیے یاد کرنا ہے کہ لوگوں کو سنانا ہے چلیں یہ بھی ٹھیک ہے تراوی کے لیے یہ پر کچھ اتنا بھی تو پڑھے نہ کہ میرا اللہ راضی ہو جائے مجھے سقود ملے اپنی روحانی زندگی پر میند مجھے سکود ملے مجھے سکود ملے موسیقی